اسلام ایک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ونوالاہ وبعد سؤال کیا گیا ہے کہ قربانی کے جانور میں کیا عصاب ہونے چاہیے تو قربانی کے جانور جو ہیں مثلا بکرا یا دمبا اون والا یا بالوں والا چھوٹا جانور نر ہو یا مادہ ہو حتیٰ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بچہ جننے کے قریب ہے تو ایسے کی قربانی نہیں ہوتی یہ بات درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا جانور زبا کیا گیا قربانی کے لیے یا ویسے اور اس کے وہ وہ قریب الولادت تھا تو اس کا بچہ اگر زبا کرنے کے بعد زندہ تھا تو اس کو بھی زبا کیا جائے اور اگر وہ زندہ نہیں تھا مر چکا تھا تو پھر وہ اس کی ماں کا زبا کرنا بچے کا زبا کرنا بھی ہے وہ بھی حلال ہے کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے اسی طرح بڑے جانور ہیں جیسے گائے اور اونٹ ہے تو ان کا بھی ان کو بھی قربانی کی جاتی ہے جہاں تک تعلق ہے بھینس کا تو بھینس جو ہوتی ہے اس کی قربانی کے وہی دلائل ہیں جو گائے کی قربانی کے دلائل ہیں یہ جاموس کہلاتی ہے عربی زبان میں اور جاموس جیم گھاف سے بنتا ہے سب جانتے ہیں گجرہ والا کو ججرہ والا پڑھتے ہیں عرب لوگ تو یہ اصل میں ہے گاؤ میش یعنی یہ فارسی میں بھینس کو بھی گائے ہی بولا جاتا ہے تو عربی زبان میں یا دوسری زبانوں میں یہ بھی گائے کی ہی ایک نسل ہے تو جو دلائل گائے کے ہیں وہی بھینس کے ہیں تو گائے کی جگہ پر بھینس یہ بلکل اس کی قربانی کی جا سکتی ہے ان میں عیب نہیں ہونا چاہیے تو عیب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں بیان فرمائی ہیں دو ہزار آٹھ سو دو نمبر حدیث ہے سون ربی دعوود میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ چار چیزوں چار عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں نمبر ایک ایسا کانا جانور جس کی ایک کام کرتی ایک نہیں کرتی تو یہ اس کی قربانی نہیں ہے المریضہ ایسا ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہے صاف دیکھنے میں سب جانوروں میں نظر آتا ہے کہ یہ بیمار ہے اور یہ تندرست ہیں تو اس بیمار کی بھی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح سے الارجا جو لنگڑا ہے چلا کر دیکھو اگر ایک جانور لنگڑا آ کر چلتا ہے اگر عارضی طور پر چوٹ لگی ہے اور وہ لنگڑا آ کے چل رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد دو چاہ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا وہ الگ چیز ہے یا اس کا علاج کرو وہ ٹھیک ہو جائے لیکن جو ہے ہی لنگڑا اس کی قربانی بھی جائز نہیں اسی طریقے سے ایسا بوڑا جانور جو جس کے ہڈیوں میں مکھ باقی نہ رہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں اچھا کس کی قربانی جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحو اللہ مسینہ دوندہ جانور دبا کرو تو یہ دو اینڈز ہیں نیچلا اینڈ ہے کہ وہ دوندہ ہو دو دانت ہو آخری اینڈ ہے کہ وہ اتنا بوڑا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہاں کہ بیچ کے جانور سب جائز ہیں دو دانت یہ جو نیچے والے دو دانت سامنے والے ہیں دودھ کے دانت اکھڑ جاتے ہیں پھر اصلی دانت نکلتے ہیں اور وہ دو دانت جو ہوتے ہیں وہ باقی دودھ کے دانتوں سے لمبے ہوتے ہیں یہ جس طرح میری انگلیاں ہیں یہ دودھ کے دانت سمجھو اور بیچ کے دو دانت تھوڑے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ دو دانت ہونے کی نشانی ہے تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد یہ ساتھ والے بھی گھر جاتے ہیں اور یہ بھی اگ جاتے ہیں اور مہینے چند مہینوں میں ہی اور وہ چار دانت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد چھے دانت ہو جاتا ہے جلد ہی تو بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے فرمایا ما تذبہ کرو مگر دو دانت کا مطلب یہ ہے کہ چار اور چھے دانت والا بھی جائز نہیں یہ سوچ غلط ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ بوڑا جانور جس کے ہڈیوں میں مکھ نہ ہو وہ قربان نہ کرو تو یہ آخری انڈ ہے اور دو دانت پہلا انڈ ہے اور بیچ والے سارے جانور جائز ہیں دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تنگی ہو پیسے کی تنگی ہو یا جانور ملنا رہا ہو یا کوئی اور تنگی ہو تو پھر اون والا بالوں والا چھوٹا جانور وہ دو دانت سے چھوٹا بھی ہو جس کو جزا بولتے ہیں عربی میں اور وہ بھی پھر جائز ہو جاتا ہے تو دو دانت سے چھوٹا جانور یعنی اس کے دانت ابھی گرے نہیں ابھی اگے نہیں دودھ کے دانت ہی ہیں اگر وہ دنبا چھترہ ہے اون والا ہے وہ چل جائے گا تنگی کی حالت میں اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو یہ دنبا چھترہ ہے اون والا یہ کام کر جاتا ہے اس کا جو جزا ہے وہ اس کے دو دانت کی جگہ پر کام کر جاتا ہے تو اس معنی میں جو حدیثیں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کی طاقت ہے تو دو دانت ہی دبا کرو اور اگر طاقت نہیں یا ملنی رہا تو آپ اون والا بالوں والا نہیں بکرا بالوں والا ہوتا ہے دنبا اون والا ہوتا ہے اون والا جانور آپ دو دانت سے کم بھی ہو وہ بھی آپ قربان کر سکتے ہیں باقی رہا ہے اس میں کہ سینگ کا عیب عیب ہے یا نہیں تو سینگ کا عیب کے عیب ہونے کی کوئی واضح دلیل میرے علم میں نہیں ہے تو سینگ ٹوٹ جائے یا بچپن میں ہی کار دیا گیا ہو یا الٹ کر وہ واپس اس کو زخمی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کار دیا گیا ہوتا ہے یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طریقے سے وہ جانور جو نابکرا ہے نابکری ہے یہ عیب بھی عیب نہیں ہے کیونکہ جو لوگ خود خصی کر دیتے ہیں وہ جائز ہے تو جو اللہ کی طرف سے اس طرح کا پیدا ہوا ہے وہ کیوں جائز نہیں ہے وہ جانور بھی جائز ہے انشاءاللہ تو یہ عیب بھی اس میں عیب نہیں ہے البتہ بہت ہی مریل سا کمزور سانی ہو تھوڑا آپ کے دل کو بھی اچھا لگتا ہو اس طرح کا جانور دبا کرنا چاہیے اور اس پر کسی قسم کی فوٹو بنا کر فیس بوک پہ چڑھاؤ اور اس پر ریاکاری کرو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے